تو کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے جو آئی ٹی سکسم یوزنہ ہے اس کا کون فرم برسکتا ہے کیا ایج ہونی چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے ساری ڈیٹیل ماپ دن کیا فیش لگے گی کیا عمر ہوگی سائٹ کی جنس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی اگر دوستو آپ پہلی بار چنل پر آئے ہیں تو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبا لینا کیونکہ ہر مند سکسم یوزنہ جو آپ کو برگوئ راودان رکھا جا رہا ہے جس میں بیس دار پر سیزار سیلڈی ملے گی گھر بیٹھے آپ کو دس دار پر بھی بہتتا ملے گا اور تھرڈ جو ہے ہریانہ کوسل روزگاہ نگم کے فرم کی بھی اپ ڈیٹ ہم دیتے رہتے ہیں کب کیا کیا ویکنسی آنے والی ہیں تو چلن کو سسکرائب ضرور کر لینا دیکھیں نہ ویڈیو لاسٹ اینڈ تک دوستو آئی ٹی سکسم یوزنہ کے انترگت پاترتا مابدنڈ کیا کیا رہنے والا ہے اس یوز دن ہریانہ کا مول نوازی ہونا چاہیے مطلب ہریانہ کا اوڈومیسل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس وید پی 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 آئی ڈی ہونی چاہیے اگر آپ ہریانہ سے اور آپ کے پاس فیملی آئی ڈی نہیں ہے تو آپ اس میں لیجیبل نہیں ہو سیکنڈ جو ہے آویدک کی آئی اٹھارہ سے پینتیس ورس کے بیچ ہونی چاہیے جو کہ پینتیس ورس کے اوپر والوں کو اس میں نہیں لیا جائے گا دوستو سمجھ رہے بات کو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہر چیز میں پ پینتیس سال سے اوپر کو لیا ہی نہیں جاتا خاص کر پرائیویٹ کمپنیوں میں تو کتی نہیں لیتے اگر کوئی فریسر بندہ ہے تو تھرڈ جو ہے جو جنا کے لیے آویدک کرتے سمجھ آویدک کسی بھی پرکار کے روزگار جیسے ساروجنک سرکاری نیجی پھلانا دھگڑا کر کرے مطلب کوئی سو روزگار میں بھی نہیں ہونا مطلب خود کا بزنس نہ چلدہ ہو اور سرکاری میں بھی نہ ہو پرائیویٹ میں بھی نہ ہو مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے بلکل بے روزگار ہونا چاہیے ساپ ساپ بولے تو بلکل فرید تھالی نٹھلہ ہونا چاہیے ان کے حساب سے تب یہ جا کر کے آپ لوگوں کو ایک روزگار کا فارم بڑھنے کے لیے آمنترہ کر سکتے ہیں آویدک کو جو نمبر چیار ہے آویدک جو مان نیتہ پراب سنسطانوں کو لیج ویس ویدالوں سے سناتک یا سناتک اتر مطلب گریجویشن یا پوش گریجویشن جیسے کی بی ٹیک بی ایسی بی ایسی آئی ٹی جو سمجھے آپ کو بی ایسی آئی ٹی ایم اے ایم ٹیک ایم سی اے ایم ایسی آئی ٹی ایم بی اے آئی ٹی ہے اس میں جو بچے فوم بھر سکتے ہیں وہ یہی ایک کیوالیف کیسے ہیں اس کو دھیان سے دیکھ لینا بھائی صاحب ٹھیک ہے پھر سی آپ اس چیز کا سکرین سوٹ پر لے سکتے ہو کہ بولو گے ہم نے کیا کر رکھا کیا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے بچے بولے تھے ہم پلس ٹو بیس میں بھر سکتے ہیں کیا بہت سارے بول رہے ہیں ہم آئی ٹی کر رکھے ہم کیا ہم وہ بھر سکتے ہیں کیا تو اس میں جو سیدھا سیدھا پراؤدان جو آیا ہے بی ٹیک بی سی اے مطلب آپ لوگوں کے پاس ایک اس میں ایم ٹیک بھی ہے بی اے ایم بی اے آئی ٹی بی اے نہیں ہے سائد اس میں بی اے نہیں ہے جی اس میں ٹھیک ہے تو بی اے والا کو یہاں پر نام لیا گیا نہیں ہے لیکن اب بھی کچھ چیز ایسی ہوتی جو کی نیوز پر میں کٹنگ میں نہیں آتی جب فوم بڑھتے ہیں نا تب فوم میں مانگا جاتا کہ آپ کے پاس کونسی ڈگری ہے یا آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے وہ ڈگری اگر جب فوم بڑھتے ہیں اس میں آتی ہے تو پھر آپ اس کا فوم بڑھ سکتے ہو آئی ٹی سکسم کا ٹیک ہے ایک بات پھر سے بتا دیتا ہوں بی ٹیک بی سی اے بی اے سی آئی ٹی ایم اے ایم ٹیک ایم سی اے ایم سی اے آئی ٹی اور ایم بی اے آئی ٹی یہ کیوالیفکیشن انہوں نے ابھی تک مانگی ہیں نمبر پانچ ماں جو اپسن ہے اس میں ہے کہ امیدوار پیجوائی بتے کے لیے تب ہی پاتر ہوں گے جب امیدوار کی وارشک آئے سبیس تروتوں سے ملا کر کے جو تین لاکھ سے اوپر سے اوپر ادھک نہ ہو تین لاکھ سے نیچے ہی ہو آپ کے جو فیملی آئی ٹی میں جو انکم ہے جی ٹیک ہے نمبر چھٹے نمبر کی بات کرتے ہیں تو بیرزگاری بتا پاتھے کرم پورا کرنے کے ملیانکر پرسکشن ہے تو تیرنتہ پرمان پتر جاری ہونے کی تیتھی سے ایک ماہ کے بعد ہی شروع کیا جائے گا ایک ماہ کے بعد شروع کیا جائے گا جو آپ تیرنتہ پرمان پتر جاری ہونے کی تیتھی کے ایک مہینے بعد ٹھیک ہے سات ماہ کی پنجیکن کے سمیں آویدہ کو پانچ جار روپے کا نامانکن سلک دینا ہوگا سمجھ رہے ہو بات کو جو ریجسٹر کرو کرو گے نا اس ٹیم پہ آپ کو ایک پانچ جار روپے کا فیش لگے گی جی جو پٹھے کرم سفلتہ پروک اتن کرنے تتھا روزگار ملنے پر آویدہ کے بینک کھاتے میں پورا طرح سے واپس کر دیا جائے گا یہاں پر ایک بہت بڑی بات آئی جو پنجیکن کرو گے تو آپ لوگوں کو پانچ ہزار روپے کی جو آپا فیش نہیں بڑھتے جو آپاں نورملی ایچسے جی فارم بڑھتے ہیں سو روپے فیش لگتی ہے یا بینکیں بڑھتے ہیں تو آٹھ سو جار پی فیش لگتی ہے یہاں پر این کی فیش لگنے والی پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے جو کی واپس کس کو ملے گی جو سفلتہ پروک اترڑ مطلب جو پاس ہو جائے گا اور کیا ہے آویدہ کے بینک کھاتے میں تتھا روزگاہ ملنے پر پاس ہو جائے گا اس کو روزگاہ مل گیا تو آپ کے کھاتے میں واپس کر دی جائے گی یہ ہے جی اگر پاس نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ساید یہ پیسے واپس نہ آئیں جو جو فرم بڑھے گا یہ آپ کو پرکشاپ ٹائپ کچھ یہ ہے جو بھی ہے پنجھکن کرنے کے بعد آپ کو روزگاہ ملتا ہے تو آپ کو پانچ ہزار روپے دے دی جائیں گے کورس سفلتہ پورا ہونے پر پانچ ہزار روپے واپس کر دیا جائے گا جو آپ کورس کرو گے سفلتہ پورا ہونے کے بعد آپ کو پانچ ہزار روپے واپس مل جائیں گے یہ ہیں کچھ اس کی آٹھ ہدایتیں ابھی آپ لوگ اس کا ویٹ کر کے ہوگے کہ آئی ٹی سکسمی ہونا کے فرم کب بھرے جانے والے ہیں اب بھرے جانے والے ہیں تو بہت سارے بچے اس میں فل فل نہیں کریں گے کیونکہ فیس جو پانچ ہزار ہے اس کے بعد اگر اتین ہوئے تو ہی وہ پیسے واپس آئیں گے یا درواز یہ واپس نہیں آئیں گے کیا جوب ملے گی کیا نہیں ملے گی کیسی ملے گی تھی میں نے ٹرینڈنگ دینے کے بعد بیس جو روپے آپ کو سیلری ملے گی پھر آپ کو پچیز جو روپے مل جائے گا اگر نوکی نہیں دے پائے تو ایک سال تک دس جو روپے بیوزگوئی بھتا ملے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا چلاؤں گے اور سسکرائب دینا ہم ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک لیے بھائے بھائے دوستو